ہمارا احتجاج پارٹی قیادت نے ہمیں کہا ہے مختصر احتجاج پورا من احتجاج پورا من ریلی کوئی بڑی ریلی نہیں ہے ابھی ہم نے کسی کو کال ہی نہیں دیئی ہے ہمارے ورکر کل سے ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں ہمیں اجازت دو ہم راستے بند کریں ہم دکانے بند کریں ہم ٹرین بلاک کریں لیکن ہماری قیادت نے یہی ہمیں کال دی ہے پورا من احتجاج پورا من احتجاج جا کر آپ نے پریس کلب پہ اتجاز ریکارڈ کرانا ہے ہم آپ کو واور کرانا چاہتے ہیں ہمارا امتحان نہ لو لہٰذا ہمارا امتحان نہ لو یہ گنٹا گردی یہ دہشت گردی یہ نیب گردی یہ بند کرو خدا کے لیے یہ بند کرو اگر آپ یہ انتقامی کاروائی ہیں بند نہیں کریں گے تو ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ بلاول کے جیالے یہ بٹوں کے سپائی ہم آپ کو دن کے دارے دکھا دے گئے نیب کی کی گئی اس گھنڈا گرتی کی سخت الفاظ میں مضامت کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کسی بھی احتساب سے نہیں ڈٹھتے لیکن یہ احتساب کا دورہ میار ہے اگر نیازی کی بہن کا نام آتا ہے تو اس کو این ار او دیا جاتا ہے نیازی کی آفشور کمپنیاں آتی ہیں تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا جہانگیر خان ترین کا نام آتا ہے اس کا جالی اکاؤنٹ آتے ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا علیم خان کا نام آتا ہے اس کو نیب اٹھاتی ہے جب وہ رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈپٹی وزیراعلا بنایا جاتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں علاہ اداروں سے کہ یہ دورہ میار پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر یہاں پہ برداشت نہیں کریں گے اگر یہ دورہ میار جاری رہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر روڈوں پہ بھی آئیں گے جہل بھرو تحریک بھی چلائیں گے اور اس لولی لنگڑی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے عوام کے ساتھ یہ جو مہنگائی کے بم گرا جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اپنے گریب مظلوم عوام کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس جالی حکومت کو ہم گرا کے ہی دم توڑیں گے چیئرمن انصاف کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے ہمارے محترم جناب کوئی چیئرمن آصف علی زرداری صاحب جو مرد مومن ہے ہم پہ یہ انتقامیاں کروائیاں کر کے کیا ہمیں آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہید ظلفکار علی بھٹو کے یہ جیالے روڈوں پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یہ یاد رکھنا ہمارے قائد نے فاسی پہ چڑ گئے گردن نہیں جھکائی ہم شہید ظلفکار علی بھٹو کے نظریہ کے وارثے ہم لڑنا مرنا بھی جانتے ہیں میں عمران نیازی کو الڈی میٹم دیتا ہوں اگرچہ آصف زرداری کو ریا نہیں کیا گیا تو پاکستان کا گلی کوچا روڈ راستے ٹرین بلاک کیے جائیں گے نیازی اپنے اوقات میں رہو تم نے یہ جو جنگ لڑی ہے یہ شہید بھٹو کے سپاہیزے لڑی ہے جیے بھٹو یہاں اس ملک کا جو بانی تھا اس کی قدر نہیں کی گئی وست پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو شہید کیا گیا ایٹامیک انرجی ایٹم بم بنانے والے شہید زلفکاری بھٹو کو قدر کرا دے کر اس کو فاسی دی گئی شہید بے نظیر بھٹو جس نے میزار ٹیکنولوجی یا مطارب کرائی پاکستان کے دفاع کو استقام بخشا اس کو مارا گیا آج پھر نواز شریف جس نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا اس کو بابا نے سلاسل کیا گیا آج خاص بزرداری جس ملک کے شہید بے نظیر بھٹو کو آرمی انٹرنیشنل لیڈر کو جب شہید کیا گیا ملک کے ٹوٹنے کے ٹوٹنے کے آسان نمائیاتے آسف زرداری ہوا ہے شکشتیں اس نے کہا پاکستان گھپے پاکستان گھپے اس نے پاکستان کو بچایا آج وہ پرابابند سلاسلے قدرار اقتدار کے وانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے محبی وطن جہروں کے سراہوں کے پیچھے ہیں پاکستان پیپلوس پارٹی یوتھ ونگ کی طرف سے ہم کل سے یہ احتجاج اور ہم نے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اپنے پاکستان پیپلوس پارٹی کے چیئرمین سندھ کے پریزیڈن نسار کھوڑو پاکستان پیپلوس پارٹی یوتھ کے پریزیڈن جعوید نایاب لگاری کے حکم پہ ہم کل سے یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں ہم اس نیب گردی کی اس دورے میار کی بھرپور لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور نیب کو پرائے منسٹر اور ایک سلیک وزیراعظم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلوس پارٹی کے ورکروں کو آزمانہ چھوڑ دو یہ پاکستان پیپلوس پارٹی کے ورکروں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ روڈو پہ نکلنا قربانیاں دینا احتجاج کرنا یہ پاکستان پیپلوس پارٹی کی روایت رہی ہے ہم اپنے قائدین کے ساتھ ہیں اور جب تک آسف زرداری کی رہائی کا حکم نہیں دیا جاتا تب تک ہم یہ پورا میں احتجاج کرتے رہیں گے جیے بھٹو